بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت دہم نظم حمد کے آخری دو اشعار کے تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے شیر نمبر چھے ملاحظہ کیجئے وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا وہی خالق ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا خالق پیدا کرنے والا اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالی ہی ہمارا ہمارے اباؤ اجداد دل اور دل میں پیدا ہونے والے نیک ارادوں کا خالق ہے آئیے اس کی تشریح کرتے ہیں تشریح طلب شیر میں حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہی ہمارے دل کو تخلیق کیا ہے اور دل کے اندر جو نیک ارادے اور خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالی ہی کے پیدا کرنا ہیں انسان کا نفس اسے برائی کی طرف مائل کرتا ہے مگر اللہ تعالی چونکہ اپنے بندے سے بے حد محبت کرتے ہیں اس لیے وہ اسے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اس کے دل میں نیک خیالات اور ارادے پیدا کر دیتے ہیں تاکہ بندہ ان پر عمل پیرا ہو کر نیک راہ پر چل پڑے اور برائی سے بچ سکے دوسرے مصرے میں شاعر نے اللہ کی قدرت بیان کی ہے کہ جس طرح اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی طرح ہمارے باپ دادوں کو بھی اسی نے پیدا کیا تھا اس سے شاعر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو اس دنیا میں نہیں رہے ان کو اللہ نے پیدا کیا تھا اور موت بھی اللہ نے دی تھی اسی طرح اگر ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں بھی یہ بات ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک دن اپنے باپ دادوں کی طرح ہم بھی موت کا ذائقہ چکھیں گے اور اللہ کے حضور پیش ہوں گے اس لیے ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونے کی تیاری کرتے رہنا چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے عزیز طلابہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں بھی پیدا کیا ہمارے اباؤ اعیداد کو بھی پیدا کیا ہم موجود ہیں ہمارے اباؤ اعیداد موجود نہیں ہیں ہم زندہ ہیں ہمارے اباؤ اعیداد اس دنیا میں نہیں ہیں وفات پا چکے ہیں اللہ تعالی پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور اللہ تعالی موت دینے پر بھی قادر ہے شیر نمبر سات بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدہ کیا جس نے صلی اللہ علیہ وسلم بشر انسان اور شیدہ کا معنی ہے قربان اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالی نے انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا اور خاص طور پر مومنین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان بھی قربان کر دینے کا جذبہ عطا کیا آئیے اس شیر کی تشریح کرتے ہیں اس شیر میں شائر نے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر وہ اپنے والدین کی وجہ سے یا تو یہودی بن جاتا ہے یا نصرانی یا پھر مجوسی ہر انسان خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اسے اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ہر بچے کو اپنا فرما بردار ہی پیدا کرتے ہیں لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کے مذہب پر چلنے لگتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں اپنے نشانیاں پیدا کی ہیں کہ وہ ان میں غور و فکر کرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانے اور عزیز طلبہ پچھلی پوری نظم میں ہم اللہ تعالیٰ کی انہی نشانیوں پر بات کرتے رہے ہیں دوسرے مصرے میں شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ جن کی وجہ سے یہ کائنات سجائی گئی ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے یہ کائنات بھی نہ سجاتے اس سے اللہ تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے ایک شاعر کہتے ہیں کہ جمال حس یوسف پر فقط عاشق زلیخہ تھی خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مومنین پر اپنی جان سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق رکھا ہے صورت العزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اَن نَبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ تو ترجمہ ہے کہ مومنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر تمہاری جان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموز کی خاطر اگر تمہیں جان بھی قربان کرنا پڑے تو تمہیں اس سے گریز نہیں کرنا بلکہ تمہیں ان کی عزت و ناموز کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرنی ہوگی عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو جماعت دہم نظم حمد کے آخری دو اشار کی تشریح بھی کر لی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ نظم نات کے اشار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ